جمہ کشمیر کے لیفٹینین گورنر منوج سنہ کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ پوری ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہے دوائرلس نیٹورک دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں جافر جمہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں اروج پر ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس وقت تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہیں تیاریاں اس لحاظ سے ہیں کہ جو بھی اسمبلی انتخابات ہوں گے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ایمیلیز ہیں ان کی پارٹی کے آئیں اس کو لے کر جو ہے وہ اس وقت محنت جاری ہے تاکہ جو آنے والی اسمبلی ہے جمہ کشمیر کے اندر اس میں ان کا ہی چیف منسٹر ہو اس طرح کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور ابھی جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے اسمبلی انتخابات کے بغل کا بجنے کا انتظار کر رہی ہیں اور جو ہی جمہ کشمیر کے اندر اسمبلی انتخابات کا بغل بجے گا تو جمہ کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گے تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے اسمبلی انتخابات کے اعلان کا انتظار کر رہی ہیں جو ہی جمہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کیا جائے گا تو جمہ کشمیر میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر اپنی پارٹی کے لحاظ سے جو کمپیننگ شروع کر دیں گی جو ہی جمہو کشمیر کے اسمبلی انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے کیا جائے گا تو مختلف امیدواروں کے ساتھ سیاسی لیڈران جو ہے وہ سیاسی اکھاڑے میں اتر جائیں گے اور مختلف دعو پید سے اپنے جو اپنے مخالف کے جو امیدوار ہیں ان کو ہرانے کی کوشش کریں گے اور اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں یہی کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی پارٹی کے جو ہے وہ رکن ہیں وہ سامنے آئیں تاکہ آنے والی جو اسمبلی ہوگی اس میں ان کا ہی چیف منسٹر ہو پانچ اگست دوہزار انیس کو جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کو منسوخ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اور جمہو کشمیر کو دو یوٹیز میں تقسیم کیا گیا تھا آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کی منسوخی کے بعد اس وقت جمہو کشمیر میں دوہزار چوبیس میں پہلے انتخابات آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کی منسوخی کے بعد ہو رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اگر اسمبلی انتخابات سے پہلے جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس نہیں دیا جاتا تو وہ الیکشن کا بائیکورٹ کریں گے لیکن جمہو کشمیر کے لیفٹین گورنر منوج سنہ کا کہنا ہے جمہو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری ترتیب سے ہو رہا ہے پہلے ڈی لیمیٹیشن اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی انتخابات ہوں گے اب اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹیٹ کا درجہ واپس دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا جمہو کشمیر کے دورے پر تھے جس دوران الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمہو کشمیر کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقات کی اور اب جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر بہت جلد اسمبلی انتخابات کے ہونے کا اعلان کیا جائے گا اور جمہو کشمیر کے جو لیٹنین گورنر ہے ان کے بیان کے مطابق جمہو کشمیر میں تمام چیزیں پوری ترتیب سے ہو رہی ہیں پہلے ڈی لیمیٹیشن اب اسمبلی انتخابات ہوں گے اور پھر ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا ایل جی منوج سنہ نے یہ بیان جمہو یونیورسٹی میں مالویہ مشن ٹیچرز ٹریننگ سینٹر کی نو تعمیر شدہ عمارت کے افتتاح کے بعد کہا ہے یہ تھی اب تک کی بہت بڑی خبر اسی کے ساتھ دیجئے اجازت خدا حافظ